ناظر بلوج صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قانون کی بات کریں گے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو نششتیں نہیں مل رہی یہ ایک تاثر میڈیا میں پیدا ہو گیا ہے ایک ماہر قانون کے طور پر کیونکہ آپ ظاہر ہے للم بھی ہیں قانون میں پیکٹسنگ لائر بھی ہیں اور جو تحریک انصاف لائر فورم کی آپ کی پوزیشن ہے اس کو ادھر رکھ کے آپ بتائیے کہ یہ جو بل پاس حکومت کروانے جا رہی ہے اور اس نے کروا دیا ہے کامیٹی سے اس کے نتیجے میں کیا واقعی پی ٹی آئی کو وہ مخصوص انششتیں نہیں مل پائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس ٹائم جو ایک برننگ یشو ہے یہ یوں کہی ہے کہ ایک ایمپورٹنٹ یشو آپ تہ سوسائٹی اور پاکستان میں یہاں پہ یہ بات کہوں گی کہ بینگ سٹوڈنٹ کہ ایک پروپر چینل ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کوٹ کے آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ اس پہ اب نظر سانی اپیل میں چلے جاتے ہیں تو وہ پینل وہی ہوتا ہے جو ڈشری جنہوں نے جن ججز نے جس فیصلہ کیا ہوتا ہے جو ایک پریکٹس بھی اور جو ایک سسٹم بھی ہے جو ایک میکنزم بھی ہے تو وہی جو پینل ہوتا ہے یا بینچ ہوتا ہے وہ وہی اوبرویو کرتا ہے اپنے فیصلے کے اوپر میرے خیال میں کہ جس طرح سے یہ فیصلہ آیا ہے تو یا تو یہ دوسرے لفظوں میں ایک ویسٹیج آف ٹائم ہو سکتا ہے یا پھر یوں کہیے کہ جب ایک پینل فیصلہ دے دے گا تو وہ اس سے اس سے زیادہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے وہ ہی ہونے فیصلہ رویو کر رہے ہیں تو رویو بھی انہوں نے کرنا رہی انہوں نے already they have decided but اب دیکھیں آپ نے دوسری ایک بات کہی جی کیمہ کمیٹی میں ایک بل پاس ہو گیا ہو ہے تو پیٹی آئی کو سیٹس نہیں مل رہی اس کے پیچھے اگر ہم تھوڑا نظر دوڑایں background کے اوپر جس scenario میں جس طرح کے حالات میں election کا ہونا controversy جو election کے results کی رہی اس کو دیکھ کے overall جو آپ کے ملک میں law and order کی situation ہے اب بنو اکرنز دیکھ لیں اس کے علاوہ دیکھ لیں بہت سے معاملات جس طرح سے آپ کو international level پہ ایک دنیا میں Palestine یا اس issue کو بھی اگر ہم دیکھیں جو حالات ہو رہے ہیں recently جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی بڑا افسوسناک ہے عالم اسلام کے لیے اسی طرح سے جو temperature ہے پاکستان کی politics کا وہ بھی normal ہوتا نظر نہیں آرہا جبکہ یہاں پہ یہ بات ہونی چاہیے اگر ایک فیصلہ آ جاتا ہے کوٹ کی طرف سے تو اگر اس کو مان لیا جائے تو اس میں بھی کوئی بائید نہیں ہے لیکن صاحب تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھی ہے بات ملک و قوم کی نہیں ہو رہی ہے بات ان سیاستدانوں کی پرسنل ایگو کی ہو رہی ہے بات ان کی پرسنل انٹرسٹ کی یہ لوگ کر رہی ہے جس میں امران خان صاحب بھی شامل ہے میں کہتی ہوں including all parties ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا اس کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے اس کی جنگ اس کے وہ جو ہم وکلا ہیں یا اس کا جو لوئر ونگ ہے وہ مطلب ان کی ڈیوٹیاں ہیں کسی نے آکے میڈیا پر بات کرنی ہوتی ہے کوئی ڈیفرنٹ ریلیز کرتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں کنونشن کرتے ہیں اور ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو کوٹ میں بھی لٹیگیشن میں ان کی نمہندگی کر رہا ہوتا ہے میں یہاں پہ overall جب بات آ جاتی ہے ملک پاکستان کی تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ امران خان ہو یا نون لی کو اس کی یہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ ایک ہم لارجر بینیفٹ بڑے چناریو میں آپ اب پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو یہ باقی لیکن اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں جو چیز کرنے قابل ذکر ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان الیکشن کے بعد کنٹروورسی کے بعد ریزلٹ کے بعد اسمبلیز جو کہ میں بارہا یہ بات ریپیٹ کرتی رہتی ہوں جو وہ اوٹ ٹیکنگ سرمینیس تھی یہ ہے وہ اوٹ لیا گیا تھا وہ اللہ ہی تھا جس طرح سے ریزلٹ اس کی اللہ کی وجہ یہ ہی ہے کہ جب آپ کونسٹیوشن کے رولز اور ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہوئے یا آپ کی جو ڈیشری ہوئے یا آپ کی پولیٹیکس یا پارلی مان ہوئے تو میں یہ سمجھتی ہوں وہاں پہ مجھے جو فیل ہوتا ہے مجھے اب بھی وہ بات کرنے میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ پریکٹیکلی آپ کا کونسٹیوشن جو ہوتا ہے وہ سسپینڈ ہوتا ہے جب آپ کو گھر کے بڑے کا خوف نہیں ہوتا نا تو آپ ایک بے لاگ میں یہ کہوں گی کہ شتر بے مہار کی طرح اب جو مرضی کرتے رہے یہ سیچویشن بڑی الارمیں گے ہمارے ملک کے لیے اور اس پر ہمیں گوھر کرنا چاہیے جی نیا صاحب میڈم نے بہت خوبصورت باتیں کہیں ہیں عمران خان صاحب بھی تو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر کیا کر جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ آئینی طور پر بات ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ میں فوج سے مذاکرات کر رہے ہیں اور فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے کیا یہ آئینی طور پر تو دیکھیں ہمیشہ بات چیز جو ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی سیاسی لوگوں سے ہوتی ہے لیکن اس کے پرائے میں جو بات ہے پادشاہ صاحب وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ یہاں پاور کہاں لائک کرتی ہے یا کون سے لوگ اس ملکی لگام کو یا باغ دوڑ کو یا انٹرسٹ کو ان لارجل سنس کہہ لیں انٹرسٹ کو واج کرتے ہیں تو لہٰذا ان کی جو واج ہے جو انہوں نے ایک دم سے اپنا سٹانس چینج کیا ہے اور وہ مجھے چیزے رہتے ہیں نا ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی یوٹن بندہ لیتا ہے نا کسی اچھی کاز کے لیے تو مجھے اس میں کوئی حرج نہیں اگر میں یوٹن راتو رات لیلوں کا اگر ایک سیاست دان یہ وطیرہ ہی بنا لے کہ اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ یار اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا اصل موقف کیا ہے موقف کے نہیں وہ بات الگ گیا اگر انہوں نے کوئی اس طرح ایک سال کا دیکھے ڈیڈ لاؤک ہے جیل کے دران مطلب وہ اپنے سٹانس پہ اڑے ہیں فوج اپنی جگہ پہ وہ معافی مانگنے پہ اور قومی دارے میں لانے پہ کھڑی ہے تو اب ایک بندے نے کہا ہے باتوں کو اس نے چلے انیشیٹو لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آہ میں یہاں وہ بھی کہوں گا کہ جو شاہد علی سید نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر ایک بندہ سیاسی بندے نے آغاز کیا ہے تو وہاں راول پندی سے بھی اچھا جواب آنا آنا چاہیے رہ گی دوسری بات جو آپ نے ناز بلوچ کے کی کہ وہاں وہ قائمہ کمیٹی کو بیل چلا گیا اور بیل پاس ہو جائے گا دیکھیں بیل اگر پہلے سے مجود ہوتا نا اس طرح کا تو وہ اور بات تھی اب میل آف آئی ڈی دیکھیں آپ کی اپکس کوٹ ہے چاہے مانے یا نہ مانے انہوں نے انہوں نے کل کو ریٹائر ہو جانا جب دوسرے جاج آ جائیں گے آپ اچھے جاج لگا لیں اگر یہ برے ہیں تو اب لیکن اس وقت سیٹنگ سیٹ پہ ہیں تو انہوں نے جو کہا اس کو فالو کرنا ہی ہمارے قوموں ملک کے محبات باقی صاحب آپ نے ناز بلوچ صاحب کی بات سنی بڑی ہون نے وزڈم کی بات کی میکن صاحب نے بھی ایک اچھے پرائے میں بات کی ہے آپ ذرا اس پر اپنا انٹیک پہ ہیں اصل میں بات جو ہے نا جو آپ نے بنیادی دور پر یہ کی ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کو وہ نشیستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی میرا سوال اصل میں اس کا ہم برادر لیول پہ دیکھیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مانیوٹ لیول پہ آ جائیں تو پھر تو ہمیں کئی اس کے حل اور کئی اس کے تدارات ہمیں نظر آتی ہیں برادر وے میں ہم دیکھیں تو دیکھیں کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کرانے والا جو پروسس ہوتا ہے اس کو مانیٹر کون کرتا ہے مانیٹر ہمارے اوپر ایک ہی لگے ہوئے ہیں جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں اس الیکشن کو جب مانیٹر کیا گیا جب اس الیکشن کو کاغاز ہوا تو ان مانیٹر نے اپنی سائیڈ جو ہے نو واقعی شو کر دی کہ کس طرف ہے اب یہ جو پروسس ہے نا اس کو ڈلے کرنے کا کیونکہ یہ ایک من بڑھ سب کس طرف تھی ویسے وہ آہ اینٹی عمران ہاں تھی میں آپ کو بتا دوں اچھا وہ جس طرح وہ چل پڑتے ہیں نا تو انہوں نے چل نہیں ہوتا ہے یہ کیونکہ ہمارے ملک میں اگر آپ پچھلے پانچ چھے الیکشن کے نتائی کو دیکھ لیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میڈ ٹرم تک تو جو حکومت آتی ہے اس کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے میڈ ٹرم کے بعد آپ نوازشی کی گورنمنٹ دیکھ لیں اس سے پہلے جو آہ زرداری کے دور میں جو پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے اس کی بیک گرونڈ دیکھ لیں اس کے بعد آہ خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تو ان کے میڈ کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اور اب بھی جو حکومت چاہ رہی ہے اس وقت یہ کہا گیا کیونکہ دیکھیں اس میں تین چیزیں تھی سب سے پہلی یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ جی الیکشن جو ہے نا وہ آہ جو آہ منصفانہ نہیں ہوئے اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے آہ جو ہومور کیا ہوا تھا وہ ہومور کیا تھا وہ ہومور یہ تھا کہ فاقی قومت اس آہ ان کی ہوگی جو اس مانیٹر کے انڈر چلیں گے تو فاقی قومت ان کی منا دی گئی نیچے انہوں نے کہا کہ سبائی قومتیں ان کو دی جائیں گی جو ہم پہ بلیم کرنے کے بعد میں اس میں ایک کی قومت جو ہے نا وہ سب سے بڑے بلیم گروپ کو دے دی گئی دوسری جو ہے پنجاب کی قومت جو نون لیگ جو کہا رہی تھی کہ ہماری نیکس گورنمنٹ آئے گی ان کو دے دی گئی سندھ میں جو ہے نا وہ ان کو جو حکومت دے دی گئی پیپل پارٹی کو بلوچستان کی قومت اس دفعہ ہر دفعہ آپ کو پتا کہ وہ باپ پارٹی کو دی جاتی تھی اس دفعہ نہیں دی گی انہوں نے کہا کہ اس کی بھی کسی کے اوپر ذمہ داری لگائیں تو اس لیے دو بڑی پارٹیوں کو بارہ بارہ تیرہ تیرہ سیٹے دے کے تو ان کو کہا کہ اب آپ کمبائن کو بنائیں تاکہ یہاں بھی آپ ہمیں جواب دے ہوں منیٹر صاحب کو ٹھیک ہے اب یہ جو ہمیں جو سیناریو نظر آ رہا ہے اس سیناریو کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ملک میں بہت بڑے جو انتشار پھیلے ہوئے تھے یا انتشار پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ کافی حد تک کام ہوئے اس کام ہوئے اور لیکن کیونکہ ان کو ابھی یہ تھا کہ جب آپ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے چل جائیں تو جس وقت نوازی کو اندر کیا گیا تھا نا تو بہت سارے جو آقابرین تھے وہ یہ کہتے تھے جو دانشور جن کو کہہ لیں یا جو کہہ لیں وہ ٹینک تھے انہوں نے کہا کہ جب تک نوازی ملک میں مجود ہے نا عمران ہاں کی کمت کھل کر نہیں چلے گی تو پھر اس کے لیے رینج کیا گیا کہ نوازی کو باہر بھی دیا جائے اس دفعہ بھی ہماری اطلاع ہے بہت قریبی ذراعہ سے اطلاع ہیں کہ عمران ہاں صاحب کو تین چار دفعہ کہا گیا کہ آپ اس سیٹ اپ سے باہر نکل جائیں آپ ملک سے باہر چلے جائیں تاکہ ہم اس گورنمنٹ کو دائی سے تین سال دے کر دیکھ لیں کہ کیا بنتے ہیں لیکن وہ اس چیز پہ مانے نہیں اڑے ہوئے اچھا اب ہوتا کیا ہے کیونکہ ایک تو ہے ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کے بہت زیادہ نوجوان اور فالورز بہت زیادہ ہیں سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اب اس کو مینج کرنا تھا انہوں نے تو وہ مینج کرتے ہیں تو جو ہمارے ذراعے ہیں جو مانیٹر گروپ کے ساتھ جن کا بڑی اٹیچمنٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیک لیول آ گیا نوجوانوں کا ٹرینڈ ہونے آہ بہت اوپر چلا گیا سوشل میڈیا پہ بہت بڑی لیول کی جو کاروائی ہوئی ہے تو پھر اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک اقدام کیا جاتا ہے وہ تھنڈا کیسے کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے تو ایک فوری طور پر ایک ایسا فیصلہ سامنے آتا ہے جس سے پارٹی کے جو رہنما بھی ہیں اور جو اس کے یوت بھی ہے وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ ایک بڑا فیصلہ آگے اب تک دیلی آگی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو روزانہ سینکروں یوٹیوبر بیٹھتے ہیں اور وہ یہ تذہیہ دیتے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے میں خانسہ باہر آ جائیں گے اور پی ٹی اے کی قومت آ جائے گی اور اندر بات چیز چل بڑی وہ بات چیز نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا بھی اندر بہت ساری زرائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو پی کلیور پر آ گیا نا اس کو پھر وہ درجہ رات کو دوسرے تک لانا ہے وہ لے جاتے ہیں اب یہ جو فیصلہ ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ میں بڑا چینج آ گیا اور دو بڑے فیصلے ہو گئے اور دیکھیں جہاں انہوں نے اب آپ تھوڑا سا بیک گرونڈ میں چلے جائیں پہلے انہوں نے بھلے کا نشان لیا اب اگر بھلے کا نشان ہی رہتا نا تو سیونٹی مورد ہیں سیونٹی ایٹی پرسن سیٹے ویسے پیٹے ہی لے گئی تھی جب انہوں نے یہ کیا تو مینج ہو گیا ٹوینٹی پرسن سیٹے اور کام ہو گئی ٹھیک ہے وہ ٹوینٹی پرسن جب نیچے ہو گیا اب انہوں نے دیکھا کہ گورنمنٹ کیسے بنانی ہے پھر انہوں نے کہا کہ کیوں کہ کوئی بڑی پارٹی سیٹے نہیں لے گئی صوبہ میں انہوں نے تقسیم کر دی ہے کہ یہ ہمیں اچھا وہ صوبہ کی میں آپ کو ساتھ بتا کہ صوبہ میں یہ تقسیم کیوں گئی گئی جب انٹرنیشنل پر پی ٹی آئی نے ہر جب فورم پہ جب یہ اپنی درہاستے بھیجی کہ ملک میں بہت بڑا جو ہے نا وہ میس اینڈل ہوا ہے الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یہ کیسی رگنگ ہے کہ جس میں چاروں صوبہ میں الگ الگ سے گورنمنٹ آ گئی ہے اور ایوہ جس 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 جماعت نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گیا ہمارے لیڈر سے ہم سے بلہ چھین دیا اس جماعت کو بھی ایک بہت بڑے صوبے میں حکومت دے دی گئی ہے تو یہاں سے وہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورم تھے انہوں نے آخر کار لکھا یہی ہے کہ کچھ حد تک بے ضابط کیا ہوئی ہیں لیکن رگنگ نہیں ہوئی اچھا رگنگ سے وہ نکل آئے اب یہ جو پلاننگ چاہ رہی ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو کب تک اندر رکھنا ہے تو ایک تو یہ چادہ سلسلہ کے اس سال کے انڈ تک وہ اگر نہیں مانتے تو اندر ہی رہیں گے اگلے سال جو ہے نا اس کے والے سے ایک نئی پلاننگ ہے کہ ان کو باہر بیج کر کیسے رکھا ہے کیونکہ وہ اس وقت تک نہیں مان رہے تو بات یہی ہے میں آپ کو کہتا ہوں میں اون فورم کہہ رہا ہوں ٹی وی کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ دسمبر تک تو بھولی جائیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی گورنمنٹ آ رہی ہے یا خان صاحب باہر آ رہے ہیں کیونکہ خان صاحب ایک ہی صورت میں آ دے میں آپ کو کھلے آم بتا دیتا ہوں کہا یہ جاتا ہے جب زیاؤ لاکور ظلفکار علی بٹو کا چادہ تھا تو ہم پڑھتے تھے کہ اس وقت یہ چادہ تھا کہ کیا نام ہے پھانسی کا پھندہ ایک ہے اور بندے دو ہیں تو ایک تو جائے گا تو میرا حیال ہے اس وقت بھی کنڈیشن ویسی ہے اور نوازی کا ایک انٹرویو ہے وہ وہ پڑا بھی ہویا ہے یوٹیوب پہ بھی اس والے سے بات چیت کچھ صافیوں نے کی ہوئی ہے حمد بھی نے کی ہوئی ہے کہ ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ ملک میں آپ کے خلاف ہر چیز چلے گی آپ کو اندر بھی کر دیا گیا آپ کو سزا بھی دے دی گئی تو اب آپ کبھی وزیران بنیں گے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک ہی لفظ کہا تھا اس نے کہا ملک میں جب حالات چینج ہونے ہوتے ہیں جب حکومتیں چینج ہونے ہوتے ہیں تو صرف دو شخصیات یا دو عدوں کو چینج ہونا پڑتا ہے تو سب کو چینج ہو جاتا ہے تو انہوں نے پوچھا کون سی دو شخصیات انہوں نے کہ ایک آرمی چیف اور ایک چیز جسٹر تو ایک چیز جسٹر صاحب تو ہمارے چینج ہونے والے ہیں تو آگے کہ حالات جو ہے نا وہ وقت ہی بتائے گا ناد بلو اچھا ہے بات اب ہم بڑھتے ہیں کہ دھرنا سیاست جماعت اسلامی کا دھرنا اور حکومت سے مذاکرات دھرنا جاری ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو سر کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا دھرنا ایجوٹیشن بیس فل پروٹیسٹ پروسیشن اس کا کونسٹوشنل رائٹ دیکھیں آپ کسی بھی دھرنے میں لوگوں کو گھروں سے زبردستی نہیں لے سکتے ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ تو پھر اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں جماعت اسلامی صاحب حافظ صاحب میں کہتی ہوں یہاں پہ لوگوں کو خود نکلنا چاہیے گھروں سے باہر کیوں نہیں لوگ نکلتے کب اٹھیں گے کب جاگیں گے اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے آپ دیکھیں کہ بیسک نیسیسٹی آف لائف جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ہی لوگوں کے اوپر اپنے گھر ہی تنگ ہو گئے ہو ہیں چھوڑ دیں سیاسی افیلیشن کو ایک انسان کا اپنے مواشرے میں اپنے سوسائٹی میں اپنے ملک میں رہنے کا حق ہے جو کہ ہمارا کونسٹوشنل رائٹ ہے نائنٹی سیمیٹی تھوی کا کونسٹوشن بڑا کلیر کہتا ہے کہ آپ کے فنڈامینٹل رائٹس جو ہیں وہ آپ کو انشور کرنا گیرنٹی کرنا یہ آپ کی سٹیٹ کا کام ہے جب سٹیٹ سوئی ہوئی ہے اپنے ہی ایشیوز کو اپنی پوکٹ کرنے کے لیے کہ صرف جماعت اسلامی جماعت اسلامی عوام کی آواز بننے کی کوشش کر رہی ہے باقی جماعتیں سوئی نہیں ہیں باقی جماعتیں سوئی ہوئی ہیں جنہیں دیکھیں سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ صرف آپ نے لیڈر کی رہائی کے لیے لگی ہوئی ہے اجزیکٹی آپ کو آپ کی بات کروں گی میں وہ اپنی ہم لوگ بھکلا بھی کئی ریلیز کر چکے ہیں کنونشن کر چکے ہیں ہمارے ہوتے رہتے ہیں کنونشن ہماری پہلی بات یہ یہ رول افلا ہو آئین و قانون کی بہالی ہو اور عام انسان میں مرتے عوام تو مرتے جائے اور عام انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں اور بہتر طریقے سے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بڑی کہتی چلوں کہ بنیادی جو آپ کی حقوق ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس میں ٹاپ آپ کی میڈم یہ تو جنریک باتیں ہیں نا ہم لان بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ جنریک باتیں ہیں کہ آئین میں یہ آئین میں وہ ہے آئین کوک دیتا ہے بھائی املا مر گئی جہاں پہ صرابہ احتجاج ہے وہاں پہ آپ انصاف لائر فورم ہم پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کے ساتھ چامل ہیں آپ کے جماعت اسلامی نے ہمارے ہائی کورٹ میں بھی ایک بہت بڑا سیمینار کیا ہے اسی طرح سے اسی کونکٹیوٹی میں اسی کونٹینوشن میں ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں ہم اس چیز سے نکل کے کیوں نہیں بات کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی پیپی پی ٹی آئی نون لیگ ہے میں ہمیشہ بات کرتی ہم عام آدمی کی میرا تعلق ایک عامھ گھر سے ہے میں ہمیشہ عام آدمی ki بات کرتی ہوں اور بنیادی ضروریات کی بات کرتی ہوں آپ کی صحت کی بات کرتی ہوں آپ کی تعلیم کی بات کر سکیورٹی کز Spanish جسے بات سب باتیں کر رہے تھے کہ اس طرح سے کہ ٹمپریچر کو کیسے کم کیا جائے چیزوں کو ڈائی ورڈ کیسے کیا جائے یہ بھی ویسے ایک اٹینشن ڈائی ورڈ کرنے کا ایک سلسلہ ہی ہے اور میں یہ کہتی ہوں کہ بارش کا پہلا کترہ اسی اس طرح کے ہمارے تو پی ٹی جب بھی کچھ جلسے کا بھی بھی ہم نے 15 اگست کے لیے پرمیشن اپنے ڈالی ہوئی ہے ہائی ہائی کوٹ میں پیٹیشن ہے ہماری جس کا ابھی تک سلسلہ نہیں ہو رہا کمیشنر کو بلایا گیا ہے شرارتی جماعت ہے نا شرارتی نہیں چھوڑ دیں سر جماعت صاحب ہے اور سب کا کونسٹوشنل رائٹ ہے مجھے ختم کرنے دے بات دیکھیں ایک طرف آپ ایک پارٹی کو جب پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں تو آپ کی جو انتظامی ہے کنٹینر کھڑے کر دیتی ہے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرتی ہے دفاع 143 لگا دیتی ہے جبکہ جماعت اسلامی بے شک ایک پبلک پاکستان کے لیے بات کرے لیکن ان کے لیے اتنے بیریرز ہرڈل نہیں ہے جتنا کیونکہ وہ شرارت نہیں کرتی سر یہ چیز اب چھوڑ دیں ملاک کو نقصان نہیں پچھاتی وہ آگے نہیں لگاتی آپ ہی بات غلط کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں جماعت اسلامی بے دیکھیں تمام پارٹیز کو ایکوال رائٹ سے نہیں ہو سکتے ایک شرارتی جماعت یہی تو میں کہہ رہی ہوں ہمیں اجازت نہیں ملی ہمارے راستوں میں کنٹینر کتا جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے ایک پارٹی جس پر الزام ہے جماعت اسلامی کا دیکھیں جو نکلی ہے سب سے پہلے جو انہوں نے جو انہوں نے پرائم ایشو کو چھیڑا ہے وہ ہے بجلی کے بے ٹھیک ہے اور آپ کو بھی پتایا کہ بڑے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں ایون ایون پی ٹی آئی کے دور میں اپنا پاور پلان کو رنیو کروانے والے رضاق داؤ صاحب سات سو اٹر تعلیر پر یونٹ کے ساتھ سے انہوں نے حصول کیا ہے مطلب نہیں پی ٹی آئی نہائے یا نہ نہائے ان کے غزرات تو نہاتے رہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے بڑے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے گلے توڑ کے میں کل ہی ایک خاتون سے ملا ہماری وہ بار کی عددار بھی انہوں نے اپنے بچی کا گلہ توڑ کے اپنی بجلی کا بیل ادا کیا ہے کہ تاکہ ہم تھوڑا سا سو کا سانس لے سکے پنکھا تو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ نہ ڈی سیو ہو جائے تو ڈس کنیکشن آرڈر میں تو یہ کاز تو ان کی نوبل ہے چلیں کم از کم لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات تو پہنچی دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلتے لوگ ستائے ہوئے منگائی کے ایک شعور نہیں ہے ہمارے ہاں آپ کو پتہ لٹریسی ریٹ کتنا ہے ہم سے تو سری لنکا بہت بہتر ہے کہ جہاں نائنٹی نائن پرسنٹ ہمارے ہاں تو وہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے لوگوں کو اپنی روٹی کے لالے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کون سے پورم پہ کیسے جانا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جماعت سلامی نے لوگوں کو متحرک کیا کم از کم ان کی جماعت کے لوگ جو ان کے پالور ہیں وہ پڑی لکھی ایک کمیونٹی ہے کسی ہاتھ تک میں سمجھنے تو ایم ایم کیو ایم بھی ایک پڑی لکھی کمیونٹی تھی ان کے جو ورکر تھے وہ بھی بڑے بادشاور تھے لیکن جماعت سلامی کی آنا ہے اور وہ جماعت ڈے وان سے مصبت سمت میں جاتی ہے ٹھیک ہے لہٰذا جو بجلی کے لیے ان کی سب سے پہلی جو پرائم ایشو ہے ان کا لائٹ بتی کا بل ہے اس میں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں گورنمنٹ سے کچھ چھوٹا موٹر لیف دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہوگی اور یہ اس وقت بجلی کا بل پورے پاکستان کے لیے نے قابل برداشت ہو چکا ہے چاہے وہ انڈسٹری ہو چاہے وہ یہ بہت بڑا ظلم سب سے بڑا ظلم ان دونوں جماعتوں نے کیا ہے پی پی اور نونلی ان کے دور میں میکسیمم جو وہ انسٹالیشن ہوئی ہے یہ جو موہدے ہوئے ہیں اور وہ جو اکسٹینشن ہوئی ہیں ان کے دور میں ہوئی ہیں ان کے پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایک دو ہوئے ہیں تھوڑی سی معمولی سی ہے میجر جو چنک ان کا اور ان کو شاید لوگوں نے اپنے چھوٹے سے انٹرسٹ کے لیے پوری قوم کا انٹرسٹ قربان کر دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں اس طرح پی ٹی آئی جس طرح میڈم نے کہا کہ پی ٹی آئی بھی وہی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے چاند ایک لوگوں وزراء کے علاوہ باقی سارے جو جیسے یہ ہماری کلیگ میڈم ناز بیٹھی ہوئی ہیں ان کے گھر کا بل بھی اسی طرح ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو بھی اتنی ہی تکلیم ہوتی ہو جتنی دوسرے لوگوں لیکن یہ ہے ان کے پی ٹی آئی کو چونکہ پرائم ایشو ان کا ان کا لیڈر ہے اس وقت یا ان کی جو باقی معاملات ہیں پکڑ دکڑ اور جو لوگ اندر ہیں وہ اس کو پہلے دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا ایشو ہے وہ بھی منگائی ہے لیکن ان کو آپ کو پتا وہ کوئی بھی مزارہ کرتے ہیں تو دفعہ ایک سو چھتالیس ان کا نفاظ عمل میں آ جاتا ہے جناب اجازہ ایمن برد صاحب جناب نیا لیاقت علی صاحب جناب محفرمہ ناز بلو صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ نے ہمارے مہاری ان کی گفتگو سنی اپنے فیڈ بیک سے مہگاہ کیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ